دوستو آپ نے کئی فلموں میں ایک سے ایک بڑے جا خطرناک سامپ دیکھے ہوں گے جو کئی جانوروں اور کبھی کبھی انسانوں کو بھی جندہ نگل جاتے ہیں یوں تو اس طرح کے سارے جیب کمپوٹر گرافکس کا استعمال کر بنائے جاتے ہیں لیکن ایسا واسطم میں ہے جو ایسے ایسے سامپ کی پھر جاتیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جو ایک سے ایک بڑے وسال جانور کو جندہ نگل جاتے ہیں تو چلیے دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے دس ایسے سب سے بڑے سامپ دوستو کے بار میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ بھی احران ہو جائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یادی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے ہماری آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کو ملتا رہے نمبر ون گری نائنا کونڈا دوستو آپ کو بتا دیں کہ گری نائنا کونڈا دنیا میں جتنے بھی سامپ کی پرجاتیاں پائی جاتے ہیں ان سب پرجاتیوں میں سے گری نائنا کونڈا کی پرجاتی سب سے بڑی ہے دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نائنا کونڈا سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں نائنا کونڈا میں جہر نہیں ہوتا ہے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہوتا ہے اپنے سکار کو جکڑ کر جندہ نگل جاتا ہے یہ اینکونڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے مگر مچ کو بھی نگل جاتا ہے اینکونڈا کی چار پرجاتیاں ہوتے ہیں جن میں گرین اینکونڈا بولی بین اینکونڈا ڈارک اسپوڈیٹ اینکونڈا اور یلو اینکونڈا ان چار پرجاتیوں میں سے گرین اینکونڈا سب سے باری ہوتے ہیں آپ کو اینکونڈا کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگ سکتا ہے یہ بڑے سے بڑے جانوروں کو نگل جاتے ہیں پھر چاہے وہ مگر مچ ہی کیوں نہ ہو یہ سبھی جیو کو اپنا بوجن بنا لیتے ہیں نمبر ٹو بوا کونسٹریکٹر بوا کونسٹریکٹر کو ریڈ ڈیل ٹو بوا بھی کہا جاتا ہے یہ شریر میں کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن ان ساپوں کی طلعہ میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ ساپ گہر بسائلے ہوتے ہیں ان ساپوں کو زیادہ تر قید میں رکھا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے ان ساپوں کی پھر جاتے ہیں دچڑ امریکہ اور کیریبین میں پائی جاتے ہیں ان کا رنگ عام طور پر بھورا گری یا گری کریم بیس رنگ ہوتے ہیں ان کا سر ایک تیر کے آکار کا ہوتا ہے جس پر ادھک داریاں ہوتے ہیں یہ اپنے سکار کو گات لگا کر کرتے ہیں یہ اپنے سکار کی اکثر پرتیچھا میں رہتے ہیں پھر بھی یہ سکار کے بھاگنے سے پہلے ایک چھڑ میں حملہ کر دیتے ہیں دوستو یہ سکار کرنے کے معاملے میں کافی پھرتیلے ہوتے ہیں یہ سکار پر اب پہلے حملہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دانتوں سے کسکر جکڑ لیتے ہیں یہ جب تک سکار کو پوری طرح سے نہیں کھاتے جب تک اس کی میتو نہ ہو جائے نمبر تھری امیتھی اسٹائن پائی تھون امیتھی اسٹائن پائی تھون ایک بڑا بسالسہ ساپ ہے یہ ساپ بسین ہوتے ہیں جو ایزیا افریقہ اور آسٹیلیا کے بنوں میں پائے جاتے ہیں یہ اپنے سکار کے سریر پر لپڑ جاتے ہیں اور انہیں جوڑ سے جکڑ لیتے ہیں پائی تھون کے جکڑ لینے سے انسان یا جانبر کی دم گھٹنے سے یا دل کی دھڑکن رک جانے سے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پائی تھون اپنے سکار کو پورا نگل لیتا ہے ان کے جبڑے لچیلے لگامینٹ سے جڑے ہوتے ہیں جس صرف سے یہ اپنے بڑے سکار کو بھی موں میں آسانی سے ڈال لیتے ہیں نمبر پور افریقین روک پائی تھون سامانی طور پر افریقی روک پائی تھون کو دنیا میں سے ساپوں کی سب سے لمبی پر جاتیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو ساپ بیوین پرکار کے ستانوں میں پائے جاتا ہے جنگلوں سے لے کر ریگستان اور پانی تک میں بھی پائے جاتے ہیں مد افریقی روک اجگر اپنے سکار کو گھا تک پریقے سے مارتا ہے اور یہ اکثر میرہ کے آکار تک کے جانبروں کو کھاتا ہے کبھی کبھی مگر مچھوں کو بھی کھا جاتے ہیں ساپ سے بیاپک روپ سے ڈڑ لگتا ہے حالانکہ یہ جیریلے نہیں ہیں اور یہ بہت کم ہی انسانوں کو مارتے ہیں نمبر فائیو اسٹرن ڈائمنڈ ویک یہ اتر امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ اتر امریکہ میں جتنے ساپوں کی سنکیا پائے جاتے ہیں ان سب ساپوں میں سے بسیلہ ہوتا ہے یہ عام طور پر اکرامک نہیں ہوتے ہیں پھر بھی یہ بڑا سکت سالی ہوتا ہے یہ پوری طرح سانت رہنے پر حملہ کرتے ہیں یہ امریکہ کے سب سے بھاری ساپوں میں سے ایک ہیں اور سب سے بڑا ریٹل سنک ہے نمبر سکس ٹائٹینو بوا سیرے جونیسس ٹائٹینو بوا کئی بڑے ساپوں کی پھر جاتی ہے جو اب کولمبیا کے لاکھ گجیرہ میں پائے جاتے تھے یہ سبھی ساپ دوستو ڈیناسور کے بلپت ہونے کے بعد لگ بگ 58 سے 60 ملین برس پہلے مد سے لے کر پیلیو سن یو کے دوران پائے جاتے تھے حالانکہ دوستو مول روپ سے ایک خطرناک سکاری مانا جاتا تھا یہ ساپ یہ ساپ مچھلیوں کا سکار ادھک کرتا تھا ٹائٹینو بوا سیرے جونیسس اب تک کا سب سے بڑا ساپ مانا جاتا ہے اور سیون برمیج پائیتھون برمیج پائیتھون کو فلو ریڈا میں ایک اکرامک پرجاتی مانا جاتا ہے فلو ریڈا ساپ نے اپنی پرجنن آبادی استعپیت کی ہے امریکی بھو بیگیانک سرویچن کے انوشار گیر دیسی برمیج پائیتھون ایور گلیڈاس نیشنل پارک میں سب سے ادھک اکرامک پرجاتیوں میں سے ایک ہے برمیج پائیتھون گیر بسیلے بہت بڑے دیمی گت سے چلنے والے نشاچر ساپ ہوتے ہیں جو اپنے سکار کو گلہ گھوٹ کر مار دیتے ہیں برمیج پائیتھون بائی بی ٹیٹس ہمال ہے اور اتر پور بھارت کی کلیٹی میں پایا جاتا ہے ریٹی کولیٹڈ پائیتھون یہ ایک ڈرائگن پر جاتی ہے جو دچھن اور دچھن پور ایسیا کے مون نوازی ہیں یہ دنیا کا سب سے گناہ ساپ ہے اور تین سب سے باری ساپوں میں سے ایک ہے کئی لوگ اس ساپ کو پالتو جانبر کے روپ میں بیچنے کے لیے سکار کرتے ہیں سبھی ڈرائگنوں کی طرح یا ایک گیر بشیلہ ساپ ہے یہ ساپ ایسیا کا سب سے بڑا مون نوازی مانا جاتا ہے ساپ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے ہیں ان کے سریر پر کافی رنگ برنگیں چکتے ہوتے ہیں نمبر نائن کنگ کوبرا کنگ کوبرا ہاؤنگ کونگ اور ہینان سعیت اتری بھارت پور سے دچھنی چین میں رہتے ہیں یہ گنے یا کھلے جنگل بانس کی جھاڑیوں آس پاس کے کلسی چھتروں اور چٹانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ دچھن بھارت کے پشمی گھاٹ بالے علاقوں کے علاوہ اتری پور بھی راجوں میں کنگ کوبرا اچھی سنگیا میں پائے جاتے ہیں کیا دوستو آپ کو پتا ہے کنگ کوبرا ساپ کے ایک گرام جہر کی قیمیت 19,940 روپے بھارت میں پائے جاتا ہے کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا جھلیلت ساپ ہے یا مکھ روپ سے دوسرے ساپوں کو کھاتا ہے نمبر 10, بلیک مامبا بلیک مامبا ساپ کو ہندی میں کالا نانگ یا کالا ساپ بھی کہا جاتا ہے بلیک مامبا ساپ افریقہ کا سب سے جھلیلت ساپ ہے جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا ہے جس تبرگت سے یا ساپ اپنے سکار پر حملہ کرتا ہے کی اس کے سکار کا بچ پانا لگوک ناممکن ہو جاتا ہے یہ دنیا کا وہ ساپ ہے جسے کچھ لوگ ساچھا تیمراج تک بھی کہتے ہیں بلیک مامبا دنیا کے دس سب سے جھلیلت ساپوں میں سامل ہے افریقہ میں ہر سال اس ساپ کے کاٹنے سے لگ بگ 20,000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے بلیک مامبا کے کاٹنے سے انسان کی مرتی 100% ہونے کی سمبابنہ ہوتی ہے بلیک مامبا ایک بار کاٹ لے تو انسان کی مرتی 20 منٹ بعد ہو جاتی ہے لیے اسے افریقہ کا سب سے جھلیلت ساپ مانا جاتا ہے اور سب سے خطرنات دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا